بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کافی ساری نئی چیزیں انسٹاک ہو چکی ہیں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی آپ کو کچھ نئی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہیں اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کی جانبی بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے آٹو کیئر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فورن سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفیکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا آئٹم جو ہے وہ ایک عدد ہینڈل لائٹس کا پیر ہے اور یہ ہینڈل لائٹس جو ہوتی ہیں ڈیکوریشن پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ والی لائٹس جو ہیں یہ روشنی کے لیے نہیں ہوتی یہ آپ کی بائیک کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں ہینڈل لائٹس اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں لیکن آج والی ہینڈل لائٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں ان دا سینس کے ان کی کلر کمبینیشن جو ہے بلکل یونیک قسم کی ہے ان کا باڈی کلر بھی گولڈن ہے ان کا ڈی آر ایل کلر بھی گولڈن ہے اور یہ جیساں گولڈن کلر جلتا ہے تو بائیک میں ایک بہت خوبصورت قسم کی لکاتی ہے تو یہ سنگل میں بھی آتی ہے پیر کی صورت میں بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور یہ ایک یونیورسل قسم کا آئٹم ہے آپ کسی بھی بائیک میں لگانا چاہیں ایون کار پہ بھی لگانا چاہیں تو آپ آسانی لگا سکتے ہیں جسٹ اس کو بارہ وولٹ دینے ہوتے ہیں لگتی کہاں پہ ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہینڈل کے اوپر لگتی ہے تو ہینڈل بار پہ جہاں پہ مرر لگتا ہے وہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ شاک کے سائٹس پہ بھی اور چونکہ اس کے پیچھے ایک سکریو لگانے کی جگہ ہوتی ہے تو ملٹیپل لوکیشنز پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ ہر طرح سے ایڈجیسٹیبل ہے بہت زیادہ اس کا جو ہے فاکس وہ موو کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بارڈی کی بات کرتے ہیں پوری کی پوری گولڈ فینش میں اس کی بارڈی آتی ہے اور سائٹوں پہ جو یلو سا رنگ لگ رہا ہے ابھی جس وقت جلتا ہے تو یہ بلکل گولڈن کلر کا ہوتا ہے سینٹر میں آپ کو ایک ادر پروجیکٹر لائٹ مل جائے گی جس کے اندر اگین تین فنکشن ہوتے ہیں فول ڈیم اور سات فلیشر بیک سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا یہ ایڈجیسٹر ایک مل جائے گا اس کو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں اس چگہ سے آپ اس کو اٹیج کریں گے جہاں پہ بھی بائی کے ساتھ اٹیج کرنا ہو اور اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ یہاں پہ سکریوز دیئے گئے ہیں کیونکہ عام طور پہ یہ بال والا ایڈجیسٹر جو ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اس میں آپ کو جہاں پہ ایڈجیسٹ کرنا ہے وہاں پہ ایسے ایڈجیسٹ کر کے یہ چار سکریوز ٹائٹ کر لیں اور دیئٹ سے یہ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں کیابلز کے ساتھ تین ہیں کیونکہ اس میں ڈی آر ایل کا فنکشن بھی ہے اور لائٹ کا فنکشن بھی ہے تو چلیے ذرا سی آپ کو اس کی لائٹ جلا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ جلتے ہوئے کیسے لگتا ہے اور پھر پرائز کی بات بھی کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم اس کا ڈی آر ایل آن کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا گولڈن کلر میں اس کا ڈی آر ایل ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت قسم کی لوگ دیتا ہے اور اس کے سینٹر میں جو ہے آپ کو مل جائے گا ایک ریڈ کلر کا ڈی آر ایل اس کے بعد فلیشر اور اس کے بعد اگر آپ کو دونوں چیزیں ایک اٹھی لگا کے دکھائی جائیں تو یہاں پہ ہم لوگ لگاتے ہیں میں اس کی تار سہی لگا لوں یہ لگ گی ڈی آر ایل اس کے ساتھ یہ لائٹ اور اگر فلیشر کا فنکشن دیکھتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے کام کرے گا کچھ بات کرتے چلے پرائز کی تو یہ لائٹ آپ کو اویلیبل ہوگی بارہ سو روپے میں ایک پیس اور اگر آپ پیر لیتے ہیں تو آپ کو بائیس سو روپے میں یہ پیر اویلیبل ہو جائے گا ڈیلیوری آل آور پاکستان اویلیبل ہیں آج کا نیکسٹ آئٹم بھی ایک کدر ڈیکوریشن آئٹم ہی ہے اور یہ آئل گیج ہیں جو کہ میٹل بارڈی میں آتی ہیں اس سے پہلے بھی یہ آئل گیج اویلیبل ہوتی تھی کافی فہمت ہوئی تھی لیکن اس وقت بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی تھی تقریباً ٹو ساؤزنڈ ان کا ریٹ تھا اور آویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی ٹو ساؤزنڈ کی ہونے کے باوجود بارال ابھی دوبارہ انشٹاک ہوئی ہیں اور ابھی کافی کنٹرول ریٹ میں ہیں تو آئل گیج کی ہم لوگ بات کرتے چلیں تو یہ پوری کی پوری میٹل میٹ ہوتی ہے اس کو کوئی خاص فنکشن نہیں ہوتا جسٹ آپ کی بائی کی ڈیکوریشن میں اضافے کے لیے خوبصورتی کے اضافے کے لیے ہے اور اس میں ایک یہ اوپر جالی سی بنی ہوتی ہے جالی والا ہی ڈیزائن ہوتا ہے اور نیچے جو ہے آپ کی یہ آئل گیج ہوتی ہے سیونٹی ون ٹو فائیو اور سیونٹی ون ٹو فائیو والی گیجز جس بائیک میں بھی لگتی ہیں ان میں تمام میں یہ لگ جاتی ہے اور ڈیفرنٹ کلرز میں آویلیبل ہے اس وقت میرے پاس بلیو اور گولڈن ہے پرائیس کے اگر بات کی جائے تو ابھی اس کی پرائیس آپ کو آویلیبل ہوگی یہ ساڑھے آٹھ سو روپے میں اور ڈیلیبلی جو ہے پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج اولا پرادکٹ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک عدد راؤنڈ ایلیڈی ہے جو کہ سموک کلر کے شیشے میں آتا ہے اب یہ جو فلیشر ہے اس میں آپ کو کافی سارے رنگ دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ ڈیفرنٹ پیٹرنز کے اندر ورک کرتے ہیں اور جو اس کا فرانڈ ہے وہ سموک کلر کی ہونے کے وجہ سے اس کا جو لک ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت آتی ہے بیک سائٹ کی اگر بات کی جائے تو بیک سائٹ اس کی پلاسٹک میڈ ہے جس کے پیچھے ایک سکریو لگا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو کہیں پہ بھی بہ آسانی اٹیج کر سکتے ہیں نمبر پلیٹ پہ اٹیج کرنا چاہیں فرانٹ ہیڈ لائٹ کے نیچے یا پھر کسی بھی ایسی جگہ بھی جہاں بھی سکریو لگ جائے اور اگر ایسی کوئی جگہ نہ بھی ہو تو آپ یہ سکریو ہٹا کے اس کو ڈیریکٹ بھی ڈیبل سٹیکر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں تو بہرحال بڑی ایک خوبصورتی چیز ہے کہ وائرز اس کے ساتھ دو تین ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا فنکشن دسٹ میں کافی سارے ہیں تو ابھی ہم لوگ اس کو آن کر کے اس کے فنکشن بھی دیکھ لیتے ہیں چلیے آن کر کے دیکھتے ہیں چلیے تو ابھی ہم اس فلیشر کو آن کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا فلیشر موڈ ہم لوگ لگاتے ہیں فلیشر موڈ میں سمپل یہ فلیشر کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنے کلرز ہیں سینٹر میں آپ کو وائٹ کلر دیکھنے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ رنگ میں اس طرح جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹرن مسلسل یہ چینج کرتا ہے کافی سارے اس میں پیٹرن ہوتے ہیں اور سپیشلی جب ملٹی کلر میں جلتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں مسلسل اپنے پیٹرن چینج کر رہا ہے اچھا کچھ بات کرتے چلے اگر پرائز کی تو یہ لائٹ آپ کو اویلیول ہوگی ساڑھے چار سو روپے میں اور اگر آپ پیر لینا چاہیں روپیز میں پیر مل جائے گا ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں اویلیول ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرائٹرن بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آرہاں سے آگاہ کرنا مات بھولیے گا فیس بوک انسٹاگرام اور ویب سیٹ کے لنک ہم نے دسکرپشن میں دے دیئے ہیں دو فالو دیں ان کو وزٹ کیجئے لائک کیجئے فالو کیجئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے پرائٹس کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ